ہیلو ایرون بہت بہت نمشکار تو اب لوگ کوئی اگزام دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو دوستو میں ایک دم کلیر اور سچی باتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کیا ہے کہ یہ اسکول جو ہے ہمارے اسکول میں آرمی ویل فیر ازیکیوشن سوسائٹی جو پورے دیس بھر میں آرمی اسکول کو رن کرتا ہے جو ہمارے دیس بھر میں آرمی اسکولز ہیں وہ رن ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے بھارتی سینہ یعنی کہ انڈین آرمی جو ہے جس میں یہ سویدھا ان چھتروں میں دی گئی ہے جہاں پر آرمی کی یونٹ رہتی ہے اور وہاں پر آرمی کے بچے پڑ سکے جیسے جن چھتروں میں جن جیلوں میں آرمی کی یونٹ نہیں ہے وہاں پر یہ اسکولز نہیں ہوا کرتے ہیں اور جن جگہ پر آرمی کی یونٹ ہے تو وہاں پر یہ اسکول ہوا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں جو پی آر ٹی مطلب کی کلاس 1 to 5 اور اس کے بعد تی جی تی کلاس 8 to 10 6 to 10 اور اس کے بعد جو پی جی ٹی ہے اس کے لیے جو ویکنسی آیا کرتی ہے میں اس کے کلیر فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوستو پہلی چیز تو یہ بلکل گلت ہے کہ یہ آٹھ ہزار ویکنسی ہوتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ آٹھ ہزار ویکنسی نہیں ہوا کرتی ہیں تو ہوتا کیا ہے جیسے کہ مان لیجے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ ٹوٹلی ایک طریقے سے کونٹریکچول پوسٹ ہے یہ کونٹریکچول پوسٹ ہے اور پرابدھان تو ہے مطلب سسٹم ہے کہ اس پوسٹ کے آدھار پہ اس اگزام کے آدھار پہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو پرمنینٹ کریں پرمنینٹ کریں مطلب ان کو ایک کنفرم جوب دیں پرنتو میں نے خود کے ایکسپیرینس میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پرمنینٹ جوب اس میں آپ کو بہت ہی کم چانسز ہے ملنے کے بہت ہی کم چانسز کیونکہ اس میں تھریئرز کا پرویشن آپ کے سامنے آیا کرتا ہے جیسے یہ میرا سکور کارڈ آپ کے سامنے ہیں یہ اگزام میں نے last year ہی کوالیفائی کیا اس کے پہلے بھی ایک بار میں نے کوالیفائی کیا ایک بار اس کو میں نے last year کوالیفائی کیا انہیں اس کے before میں نے 2015 میں ایک کوالیفائی کیا تھا تو یہ آرمی سکول آرمی پبلک سکول کا سکور کارڈ ہے یہ دیکھیں 21,11,2020 کو یہ اگزام ہوا تھا last to last year کا اور 2021 کے لیے یہ رکروٹمنٹ ہوئے تھے تو اس میں آپ کو qualifying نکالنا پڑتا ہے 50% اس میں میں نے 59% نکالے part A کے and part B کے 70% لگ بھگ نکالے تو آپ کو اس میں دونوں پارٹ میں qualify جب ہو جاتے ہیں تب آپ کو اس میں آپ کو یہ score card ملتا ہے so this is score card تو یہ دو phase میں تو پیپر ہوتا ہے دوسرے والے phase میں جو آپ کا subject ہوگا وہ ہوگا اور first phase میں جو first part آئے گا پیپر کا آپ کا وہ آپ کی general subject english reasoning gk ok and all جو بھی subject ہوتے ہیں وہ آیا کرتے ہیں پیپر کا level کافی کچھ اچھا رہتا ہے مطلب اگر آپ تیاری کے لیے اپنی preparation کے لیے جو آپ exam دے رہے ہیں جیسے مان لیجی آپ tgt دینا چاہتے ہیں یا kvs کا nvs کا نوود ودیالے کا pgt دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ ان papers کو دے سکتے ہیں میں کہوں گا پرنطو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ long destination آپ کو job provide کرے گا بہت ہی زیادہ مطلب اس کو وشویش نہیں ہو کر کے مت اس کو آپ exam کو form بھریئے کیونکہ بہت process بھی لمبی ہے پہلے اس میں آپ کو return exam دینا پڑتا ہے اس کا آپ written examination کا result آئے گا return examination کے بعد آپ interview face کرنا پڑے گا اب جیسے میں ساغر کا ہوں تو مجھے ساغر مدھ پردیش جی interview دینے کے لیے مجھے بھوپال جانا پڑا اور بھوپال میں قریب 5-6 لوگوں کی پینل بیٹھتی ہے 5-6 لوگوں کی پینل بیٹھتی ہے اور وہ پھر یہ تیہ کرتی ہے کہ آپ پڑھا پائیں گے نہیں پڑھا پائیں گے سکول میں مطلب وہ decide کرے گی چلی آپ کو پڑھانا ہے کوئی بات نہیں ہے اچھے بات decide کیجے پرانتو ایک سکول کے لیے جیسے کوئی پوسٹ کھالی ہے جیسے پچھلے سال آرمی پبلک سکول بھوپال میں ایک پوسٹ کھالی تھی تو اس کے لیے ان لوگوں نے تین کانڈیڈیٹ جو سوٹ لسٹ ہوئے اس ریزن کے لیے آپ سکول کو فیلنگ کرنے کی چوائی ساب کی آئے گی تو اس کے لیے تین کانڈیڈیٹ جو ہے سوٹ لسٹ ہوتے ہیں پہلے آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس آرمی پبلک سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں کے ہیں وہاں پر پر پوسٹ کھالی مل جائے تو آپ پہلے select کرنا پڑھے گا آپ کس آرمی پڑھانے لائک ہیں یا نہیں ہے انٹرو کے بعد آپ کو یہ 3 سال کے پرویشن پیریئی میں لگتے ہیں 3 سال سکسسفولی کرنے پر 4 سال سے آپ جو 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 پکی ہوتی ہے بٹ میں نے دیکھا ہے اپنے ایکسپریئنس کے بیس پہ کہ 1 year میں ہی آپ کو یہ ریموف کر دیا جاتا ہے جس سے آپ 3 سال نہ ہو پائیں اب وہ بہت سارے کارن ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ جو سیلیکشن بورڈ جس کو بولتے ہیں LSB وہ نکالتے ہیں یہ خود کا انٹرنل اگزام ہوتا ہے اور وہ انٹرنل اگزام کے تھروں مطلب ایڈ ہاک میں ٹیچر ایپوائنٹ کرتے ہیں جن کا کاریکال رہتا ہے ایٹ منت یا نائن منت کا یا ٹین منت کا مالیج میکس کرتے ہیں رول وائز تو 32 000 کے آس پاس ہوتی ہے بھٹ اس کو نیگو شیٹ کر کے جیسے ابھی میرے ایک فرین پڑھا رہا ہے تو اس کو سٹارٹنگ میں انہوں نے 19,000 روپیز دیئے مطلب کی انٹرنل بیوستہوں سے پرنسپل کے ادھکار سے چیزوں کو توڑا مروڑا جانے والا ہے اس کے بعد آپ کا interview جو ہوتا ہے وہ پورے دن چلتا کر 5 سے 6 گھنٹے 8 بجے سے آپ بلائیں اور شام کے 5 بج جائے تو 8 سے لے 5 کیونکہ آپ بس کے انٹر ویو نہیں ہوتے ہیں all سبجک کے ہوتے TGT کے بھی ہوتے ہیں PGT کے بھی PRT کے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ٹکٹ وغیرے بک کرا کر دوسری جگہ پہ جانا پڑے گا اور آرمی کا کیمپس ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی دکانے نہیں ملے گی کوویٹ پروٹوکول بہت سٹرکٹلی فالو ہوتا ہے اور آپ کو کچھ بھی پر ستھتی ہوتی ہے اس کو یہ اگزام کو نکالنے کے لئے اور انٹرویو میں سیلیکشن ہونے کے بات بھی اچھا انٹرویو کر کے آئے ہیں پھر بھی اگر آپ math اچھا ہے تو disqualify کر دیا جاتا ہے مطلب کوئی set of rules سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا چل کیا رہا ہے تو میں بڑا disappointed تھے اس exam کو دے کر کی میں نے اتنا محنت کری اس exam میں اتنا اچھے number لائے اور اس کے بعد بھی ان کو میں satisfied نہیں کر پایا اور تھوڑا سا مجھے کہیں نہ لگتا ہے کہ internal policies کبھی اثر ہوتا ہے کیونکہ ان کے نظر میں پہلے سے رہتا ہے ہمیں اس بندے کو local selection board میں لینا ہے تو لوگ پہلے ہی CSB سے fair کام نہیں کرتے ہیں ایسا کچھ سمجھ میں آیا مجھے حالانکہ اس کا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں بس مجھے یہ میرے کو لگا کیونکہ جس examination میں میں گیا تھا ہم لوگ وہاں پہ تین لوگ گئے تھے دینے کے لیے ایک بندہ بہار سے آیا تھا ایک بندہ کول کتھا سے تھا اور میں تھا MP سے تو اتنے دور دور سے بندے آئے ہوئے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے ایک بھی بندے کو maths میں select نہیں کیا مطلب کسی کو qualify نہیں کیا اور پھر اس seat کو انہوں نے اپنے LSB test سے بھری جو کی وہاں کا local city کا بندہ تھا تو مطلب local city کے بندے سے اپنے اس place کو فیل کیا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے سے پورا انڈیا چھوڑ کر کے ان کو وہ بندہ اپنے شہر کا ملا اور وہ بھی بندہ جس نے اپنا CSB مطلب اس exam کو اس کو CSB بولتے ہیں یہ نہیں نکالا آپ نے اس کو پوشٹ دے دی کتنے سال کی لئے ایک سال کی لئے تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں نا کہیں یہ exam کے روپ بہت جانکاری لے لینی چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو CSB کا exam نکال کر پرمان انٹ ہوئے ہیں جرہ ان کو ڈھوڑیے اور ان سے بات کر کہ آپ کب نکلا تھا اور آپ پرمان انٹ ہیں اور یہ بھی دیکھئے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کیا ان کا آرمی بیگراؤنڈ ہے کیونکہ جیدہ تر اس سکول میں فیملی کے لیڈیز سینجین سے ستاف کام کر پاتے ہیں جن کا فیملی بیگراؤنڈ جو ہے آرمی سے یعنی کی ڈیفین سے ریلیٹڈ ہے تو تھوڑا سا اس کو آپ اچھے سے جانچی پر کھئے اس کے بعد آپ اس تو یہ ہے اور آپ کو کوئی جانکاری چاہیے ہو تو میرے کمنٹ باکس میں لکھئے میرا نام لوکیس سر ہے میرے چینل میں اگر آپ کو آ کر کے اچھا لگا ہو تو جو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے مجھ سے جوڑنے کے لیے بہت 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 دن منگل میں ہوں بہت بہت دن بہت دن